بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ گزشتہ اقوام پر بھی فرض تھا ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے اور فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھتے ہوئے اور عجر و ثواب کی خاطر رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے نراز ہے اس لئے بوکھا پیاسا رکھتا ہے بلکہ گزشتہ امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے اور دنیا کی ساری قومیں خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اپنے اپنے طریقے پر روزے رکھتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو صرف انہی لوگوں کا روزہ پسند ہے جو صاحب ایمان ہیں ایمان کے بغیر کسی ایک عمل کی کوئی قدر اللہ کے ہاں نہیں عامال پر قیامت میں ثواب اسی وقت مرتب ہو سکتا ہے جبکہ ایمان بھی ہو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت پر ایک قوم کے یہاں ہے روزے سے جسمانی روحانی اصلاح ہوتی ہے سال بھر تک انسان کا میدہ عموماً مختلف غزاؤں سے پر ہوتا ہے اس لئے ایک مہینہ میدے کو خالی رکھیں تو جسم کی صحت کے لئے بہت ہی مفید ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو مال غنیمت حاصل ہوگا روزہ رکھو تندرسر ہوگے اور سفر کرو مالدار ہو جاؤگے دین اسلام فطرت انسانی کے موافق جب انسان احکام شریعہ پر عمل کرے گا تو اس کا دنیاوی فیدہ بھی ہوگا اور اخراوی فیدہ بھی ہوگا اور کیوں نہ ہو جبکہ یہی آخری دین ہے اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا رشاد باری تعالی ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسد کیا انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت روزہ بھی ہے روزہ سابقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھے جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال میں سے چھے روزے رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں جس شخص نے رمضان کی راتوں میں ایمان رکھتے ہوئے اور عجر و ثواب کے حصول کے لئے قیام کیا یعنی تراوی پڑھی اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے کتنی عظیم و شان خوشخبری کہ رمضان کی عبادتوں کے بدلے اللہ تعالی اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیتے ہیں کتنی عظیم و شان خوشخبری ہے کہ رمضان کی عبادتوں کے بدلے اللہ تعالی اس کے سابقہ گناہوں کی معافی کی بشارت دے رہے ہیں مگر ہماری محرومی اور بدقسمتی ہے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کو بھی ہم سستی اور غفلت میں گزار دیتے ہیں اور کترے تو ایسے ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے جبکہ روزے کے فوائد بے شمار ہیں روزے دار کو اپنے دوسرے روزے دار بھائیوں سے برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے چنانچہ جب وہ ان کے ساتھ مل کر روزہ رکھتا ہے اور افتار کرتا ہے تو اسلامی وحدت کا شعور پیدا ہوتا ہے اور جب اسے بوک محسوس ہوتی ہے تو اسے بوکھے اور محتاج بھائیوں کی مدد کرنے کا احساس ہوتا ہے